نمسکار ہمارے سمباد داتا ایشوریہ جہن اس وقت بی جے پی مکھیالے سے سیدھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایشوریہ کتنی دیری پردان منتری کے پہنچنے میں ایشوریہ کتنی دیری پردان منتری کے پہنچنے میں پی نڈا کارکاری اندھیکش بارٹی جندہ پارٹی کے انہوں نے کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے تمام وہ بڑے نیتہ دیکھے جو پہلے ہی بارٹی جندہ پارٹی کے مکیالے میں آ چکے ہیں پرکاس جاوریکر سے دیکھ کر رج فردن منوج تیواری سب ہی یہاں پہلے سے ہی موجود ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں پردان منطری کا کافلہ بارٹی جندہ پارٹی کے مکیالے میں آ سکتا ہے اگر میں کہوں اپنے کیمرمن کو کہ وہ یہاں کا نظارہ دکھائیں اور سب سے پہلے دکھائیں وہ سائن بورڈ جہاں پر لکھا ہوا ہے صاف مہاراشتروہ ہریانہ کی جندہ کا عبیرندن یعنی بارٹی جندہ پارٹی کے لوگوں کو یہاں پر کارکارتہ ہوتے جب ہم نے بات کری ان کو یہ یقین تھا یقین ہے کہ مہاراشتروہ میں تو ان کی سرکار بنے گی اور ہریانہ میں بھی ان کی سرکار ان کو بنتی ہوئی نظار آ رہی ہے اس کے ساتھ تمام وہ کارکارتہ یہاں پر آ چکے ہیں جو یہاں پر پردان منطری کا ان کا باشن سنیں گے اور پردان منطری یہاں سے تمام وہ دیش کی جندہ کا عبیرندن کریں گے تمام وہ کارکارتہ ہیں انتے ایک بار پوچھتے ہیں اور جاننے کچھ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی پرچند بہومت آپ کو سوچ رہتے ہیں ہریانہ کے اندر ہو جائے گی مہاراشترہ کے اندر ہو جائے گی لیکن ہو نہیں پائی کیا اس کا اثر آنے والے چنابوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ کئی بار کوئی انیس بیس جو کام ہے وہ پارٹی کی وجہ سے یا کچھ اور ادھر ادھر کی باتوں سے کچھ ایسی بیوستہ بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے جو ورطمان میں جو سرکار چل رہی ہے پانچ سال کام کر کے اور اس میں جو انیس بیس کا جو بھی کام ہوتی ہے اس کا جنتہ انیلائز گریہ ایشوری ہے ایشوری ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے اس بیچ ہریانہ سے آ رہی ہے ایک بڑی خبر ایشوری ہے آپ بنے رہے ہیں ہم آپ کے پاس پہنچیں گے اس بیچ ہریانہ سے بڑی خبر ہریانہ میں بی جے پی چالیس سیٹوں پر پہنچی کھٹر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے ہریانہ میں بی جے پی نردلیوں کے سمپرک میں ہے آٹھ نردلیوں میں سے پانچ باگی بی جے پی کے سمپرک میں ہے بی جے پی کو جے جی پی کے سمرتھن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت کی سب سے بڑی خبر اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہریانہ میں کھٹر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے پانچ باگی ویدھائیب ہمارے ساتھ ہماری سائیوگی پریہ سائگل بھی موجود ہے پریہ آپ کے چہرے پہاں تھوڑی مسکان لگ رہی ہے کانگریس نے جو پردرشن کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہریانہ میں جو ابھی بات ہو رہی ہے جو ابھی یہ میں نے بریکنگ پڑی ہے آپ کو لگتا ہے وہ جو پانچ نردلی ہیں جو باگی ہیں وہ کھٹر کو سمرتن کریں گے پیج فسا ہوا ہے پیج فسا ہوا ہے لیکن کھٹر کے پاس وہ فرس موور ایڈوانٹیج ہے کیونکہ سب سے بڑے دل کوئی گورنر کا نیوتہ آتا ہے اور اس طور سے وہ بیٹر پوزیشن میں بھی ہیں چالیس سیٹھ ان کے پاس ہیں میرے ستروں نے یہ بھی بتایا ہے کانگریس بھی ابھی کوشش زاری رکھ رہی ہے اب انہوں نے کر لیا ہے کامپروائز کر لیا ہے کہ ہم چیف منسٹر کا پوسٹ دشن چوتھالا کو آفر کر لیں گے تو دشن چوتھالا کے پاس وہ بھی آفر ہے لیکن اگر وہ بھی مان بھی جائیں لیکن آنکھڑیں نہیں آڈپ ہوئیں گے تو لگتا ہے بی جے پی اور کھٹر سرکار ہی بنے گی اور یہ پانچ نردلیو ان کو منافع ہوگا اگر وہ کھٹا سا کس آ جائیں جی یعنی بی جے پی میں ہریانہ کی جو ستیتی ہے ہریانہ میں جو بی جے پی کی ستیتی ہے آپ دیکھئے کہ ان کی چین ہر لی ہے بی جے پی بے چین ہے لیکن ستیتی پیچ ابھی بھی پھسائے اور یہ کئی سنکیت دیتا ہے بابو سمجھو اشارے صحیح بول رہے ہیں آپ لیکن پرائی منسٹر موڈی یہ بی جے پی آفیس تب تک نہیں آئیں گے جب تک ان کو پکا نہیں پتا ہے کہ یہ ان کے جیب میں ہے مجھے لگتا ہے تو یہ فیکٹ در یہ ویکٹری ابھی کر رہے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں پھر جو آج کر رہے ہیں جیسے کی بی جے پی کی رن نیتی جیسے چل رہی ہے مجھے لگتا یہ پانچوں کا ان کا اوکے ملی گیا ہے ان کو کیسے بی جے پی اس جس طرح سے آپریٹ کرتی ہے اس وقت پریہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس نے ایک نیا داؤں کھیلا ہے ہریانہ میں کانگریس کا بڑا داؤں یہاں کانگریس نے جے جے پی کو سی ایم پت کا آفر دیا ہے سوٹروں کے حوالے سے خبر کانگریس نے جے جے پی کو سی ایم پت کا آفر دیا ہے پریہ یہی ہم بات کر رہے تھے کیونکہ کانگریس کو پہلے تو انہوں نے ریپٹی سی ایم کو آفر دیا تھا جب ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے پاس 33 سیٹس ہیں اور بی جے کے پاس 38 جب بیچ میں یہ ہوا تھا جو اس آفر کو چٹالہ نے انکار کر دیا تھا لیکن اب جب دیکھیں کہ کانگریس کے تھوڑی سیٹس گھڑ گئی ہیں پھوپیندر ہڈا کو سنیا کاندھی نے اشارہ کیا کہ کچھ نہ کچھ ہوئے اگر ہم کر سکتے ہیں کسی بھی حد پر ہمیں اگر بی جے پی کی سرکار روک سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے پل آڈ آل سٹاپس اور پھر اس کے بعد ہڈا سامنے جسین چوتالہ کو یہ آفر دیا ہے اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ گوپال کانڈا دلی کی اور نکڑ چکے ہیں یہ کیا مانا جائے گوپال کانڈا بھوپیندر سنگھ ہڈا بھوپیندر سنگھ ہڈا دلی کی اور دوپیہ سے آنے تھے پر بیچ میں پیچ اٹک گیا تھا جب ان کی سیز تھوڑی کلیر نہیں ہو رہی تھی دلی آ رہے ہیں مطلب اب ہائی کمانڈ پر کھیل جا رہے گا دلی میں تو پھر سونیا گانڈی احمد پٹیل اگرہ رہول کی کتنی بڑی بھومکہ رہے گی پھریا رہول کی بھومکہ بلکل ہی نہیں ہے اس میں پلان یہ تھا کہ رہول گانڈی نے ایک ریلی ایڈریس کری ہریانہ میں اگر بھوپیندر ہڈا کی بلکل ہار ہوتی اور بلکل ڈربنگ ہوتی تو پھر رہول گانڈی ٹیم رہول پھر کہتی دیکھو سونیا گانڈی نے کچھ نہیں کیا سونیا گانڈی نے ہڈا کو بنایا اول گارڈ کچھ نہیں کر پایا چلو بیک ٹو رہول لیکن یہ تو بھوپیندر ہڈا نے روک دی ہے تیس نمبر بھی کم نہیں ہے سو یہ اول گارڈ نے دکھایا کہ ہم اگر بھوپیندر ہڈا کو زیادہ ٹائم دیا ہوتا ان کو ایک مہینہ تک نہیں دیا تھا لڑنے کے لیے اگر زیادہ ٹائم دیا ہوتا تو شہر بھوپیندر ہڈا آپ یہ کہنا چاہیں گی کہ اولڈ اس گولڈ اولڈ اس گولڈ اور کانگریس میں اب یہ رہول گانڈی کے یہ اب question mark through up کرے گا کہ رہول گانڈی نے ڈیلے کیا اشوک تنور کو پروموٹ کیا تو ہی اچھلی پریہ اس بیچ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل بھی ہے ہم میرے ساتھ سٹوڈیو میں اجیت منڈولا جو کی ہمارے شیطریے چینلوں کے راجنیتک سمپادک ہیں سمیر چوگاوک اور آر ایس ایس کی ویچاردھارہ کو آگے رکھتے ہیں اجائے کمار ورشت پترکار ہمارے پرانے سہیوگی اور ورشت پترکار راج چاولہ بھی ہیں اور کانگریس کی بات جو بڑے مکھر طریقے سے اور آج بڑے پرفلت بھاؤں سے صبح سے بیٹھے دکھ رہے ہیں ایسے دیپک جھا تمام الگ الگ سٹوڈیو میں الگ الگ چینلوں میں آپ ان کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس بیچ اوپن لی وہاں پر بی جے پی اور سیسنائی کینڈیٹ کی حق میں اپنا اوٹ کیا تو ٹھیک ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں مگر ہم ورڈکٹ ہے اس کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا تیسری بات یہ ہے کہ تیلنگانہ میں حضور نگر میں ٹی آر ایس نے جو کامیابی حاصل کی مجورٹی جو ہے وہ غیر معمولی ہے یعنی غیر معمولی مجورٹی ہے فٹی تھاؤزن کی مجورٹی اور وہاں سے پی سی سی پریزیڈنٹ خود ان کی سیٹ تھی ان کے وائف لڑ رہی تھی وہ ہار گئی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بی جے پی جو بڑے بلنگ بانگ دعوے کر رہی تھی اور بی جے پی کو سرخواب کے پر نکل چکے تھے اور وہ خواب دیکھ رہی تھی تیلنگانہ میں آج وہ کسی حد تک خواب چکنا چور ثابت ہوا ایک انڈیپینڈنٹ بی جے پی سے وڑھ کے اٹلایا اور بی جے پی چوتھے نمبر پر چلے گئی تو تیلنگانہ میں بی جے پی ٹائٹائم ہوئی مہاراشترہ میں وہ لوگ جو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم ون کلین سویپ کریں گے ٹو ہنڈرڈ ڈبل سنچری کراس کریں گے وہاں پر بھی مہاراشترہ کے وام نے ان کو مٹھی چکایا ہے جو مہاراشترہ کی ان کی کامیابی ہے اس کو میں کہوں گا کہ انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ پائرک وکٹری ہے ایک پائرک وکٹری ہے وہ اور ہریانہ میں پھر ان کو وہاں پر بھی ان کو جو بڑا لگ رہا تھا تو وہاں پر بھی ہریانہ میں ان کو شکست ہوئی میں کہتا ہوں کہ بی جے پی کی ہار ہوئی ہریانہ میں اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بی جے پی سنگ پریوار یہ سمجھ رہی تھی کہ موڈی کی پاپولیارٹی دیش میں جو اردھ رستہ ہے جو منڈی ہے جو انیمپلائیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے رورل ڈسٹریس ہے انڈسٹرل گروت جو نیگٹیب ہو رہا ہے بینکس کا سکینڈل ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ موڈی کی پاپولیارٹی سے اس کو ورکم کریں گے وہ نہیں ہوا یقینا یہ تمام مددے تھے جس کی وجہ سے مہاراشتہ میں بی جے پی شرسنہ کو جو ان کا ایکسپیکٹیٹڈ ایکسپیکٹیٹڈ جو ان کے ٹیلی تھا وہ نہیں آ رہا ہے ہریانہ میں بھی نہیں آ رہا ہے تو بی جے پی کو ابھی بھی سوچنا پڑے گا کہ اب وہ چھوڑ دیں یہ جو پولیٹکس اور پولیرازیشن جو کر رہے تھے وہ لوگ وہ اس کو ختم کریں یہ ان کے لئے ایک ویک اپ کال ہے اور ونڈکٹیفنس کو چھوڑیں ایکانوی بھی کانسنٹریٹ کریں رورل ڈسٹریس بھی کانسنٹریٹ کریں کیونکہ ہر بار آپ موڈی کی پاپولیارٹی پر نہیں جیت پائیں گے باوجود اس کے کہ ہریانہ میں میرے خیال سے موڈی نے دس یا بارہ یا پندرہ سواہیں کی اور وہ نتیجہ نہیں آیا تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک چینج آ رہا ہے بگر جب تک کانگریس رہے گی ان کی یہ رہے گا وہاں پر بی جے پی کو سپورٹ ملتا رہے گا کانگریس پارٹی میرا ماننا ہے کہ مہراشتہ میں بھی لوگ کچھ محنت نہیں کیے ہریانہ میں بھی یہ کامیابی ہے وہاں کے ریجنل لیڈرز کی تو یہ میرا اب تک کا ایک چھوٹا سا ایسسمنٹ ہے ظاہر ہے جتنے ہتی جائیں گے کل اور آئیں گے تو اور ڈیٹیلز ہم کو اور آپ کو معلوم ہوں سر میں ایک سوال ہے کہ کچھوے لوگ سبا جنو میں آپ نے امائیہ میں ایک جہاز پکڑ شاہر کی ایک سیٹ سے دو سیٹ ہوئی کارلیمنٹ میں یہ جو ریجل کہیں آپ ایسا سوچتے ہیں کہ جو بابا صاحب کے ساتھ جو آپ کا پروندن تھا وہ اس کو کامیاب رکھنے میں آپ دکھل رہا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ جو امید کر رہے تھے محنت کے بہت زود آپ کو سیٹے نہیں ہیں دیکھئے ہمارا ونچت بھوجن اگاڑی سے الائنس پارلیمنٹ الیکشن میں تھا یہ بات صحیح ہے پرکاش امبیٹکر صاحب کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ایک ہی پارلیمنٹ کی سیٹ پر میں ہم نے پنٹیس کیا تھا ماباقی سیٹ پر ہم نے وی بی اے کی تائید کی تھی اب الائنس نہیں ہوا تو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں مگر ہمارا جو سٹرنگ تھا ہم نے اس کو ریٹین کیا ہم پہلے سے زیادہ اسمبلی کی سیڈوں پر دوسرے نمبر پر آئے اگر الائنس ہوتا تو کیا ہو سکتا تھا یہ تو دیکھیں اس پہ تو میں نہیں بول سکتا کیونکہ پی ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا تھا ٹھیک ہے ہو سکتا تھا دوسرے طاقتوں نے پرباوی کیا ان کو منفلیٹ کیا کیا آپ کے ساتھ دردہ بننا ہو آپ دیکھیں میں نہیں معلوم یہ بات تو بڑا صاحب خود کہہ سکتے ہیں مگر میری دل میں جو ان کے لیزت ہے وہ زندگی پر رہے گی اور ائرپورٹ پر ایک جگہ میری ملاقات ان سے ہوئی تھی اور میں نے بڑا صاحب کا ان سے ملاقات کی بڑی محبت سے مجھ سے پیش آئے اور مجھ سے کہا کہ اویسی تمہاری بیریانی اب بھی ڈیو ہے تو میں ضرور بڑا صاحب سے ملوں گا ان کو میری جو بیریانی ڈیو ہے اس کو پورا کروں گا اب دیکھیں گے دیکھیں یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد ہی بتا سکتا ہے ایر ایر ایس نے جو پفارم کیا ہے چلنانہ بائکور بھجور نگر اسیمبلی میں اس سے آپ کافی خوش نظر آ رہا ہے لیکن بی جے پی نے جو اور جگہوں پہ اچھا پردرسل کیا اس سے خوش نظر نہیں آ رہا ہے اب دیکھیں اگر جی اس بیج اس بیج بی جے پی کی پروکتہ شویتہ شالی نے بھی ممبئی سے جڑ چکی ہے شویتہ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے منیز جی آپ کو بدھائی دوں یا ابھی بھی پیچ پسا ہوا ہے سمجھ نہیں پا رہا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اور جس طرح سے ابھی اویسی کو آپ سن رہی تھی آپ نے دیکھا سنا اویسی کا کہنا ہے کہ چطرائی سے جو مدو کو آپ نے پرچار پرسار میں لایا تھا وہ کام نہیں آئے پی این سی گھوٹالا پڑا بھاری آرے کا چلا آرہا اور آپ یہ کہیں تو چاند پر راکٹ بھیجنے سے پیچ نہیں بھرتا دیکھیں ایسا ہے سب سے پہلے آپ کے پرشن کا اتر دے دوں بلکل بدھائی دے دیجئے کیونکہ انت میں جو جیتا وہی سکندر ہماری سیجے ابھی ایک سو دو دکھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے لگوگ ایک سو پانچ پہ ہم آکڑا کلوز کریں گے یا دی آپ دیکھیں تو نمبر ون پارٹی تو ہے نہیں بھیجے پی ایک مہتر ایک ایسی پارٹی ہے جو آپ یدی دیکھیں تو انسی پی اور کانگریس کو ملا کر جتنی سیٹی آئی ہیں اس سے زیادہ آئی ہیں تو اوویسلی جیت ہماری ہے جنتا نے ہمیں چنا ہے اس لیے بلکل بدھائی دے دیجئے اور ہم بدھائی ایکسپٹ بھی کریں گے بہت ہمبلی جی ہاں ہم نے ٹارگٹ بہت اوچہ رکھا تھا تو ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم نہیں پہنچ پائے ہیں لیکن اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ ہمارا نیاریٹیو ہمارا ہمارے مدھے لوگوں تک نہیں پہنچے لوگوں نے ہمیں چنا ہے اور باقیوں کو نکارہ ہے کیونکہ کلیر مینڈیٹ کسی کو بھی نہیں ملا ہے ہاں یہ بات پکی ہے کہ تھوڑا اریثمیٹک کا کہیں نہ کہیں پرابلم ہے کیونکہ آپ دیکھیں ایک بلٹ میں کمپلیٹلی کاسٹ کا ایک فیکٹر آپ کو نظر آئے گا تو وہ سارے کچھ فیکٹرز ہیں بٹ all in all statistically اگر آپ دیکھیں مانے مکھے منتری جی نے کچھ statistics دیئے 2014 میں ہم 260 سیٹے لڑے شویتہ جی ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے شویتہ جی جن کے بوتے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار بنے گی اور سب کچھ ٹھیک تھاک ہے انہوں نے صاف کر دیا کہ جو بھی ہوگا ففٹی ففٹی ہوگا پرچار کے دوران چیک پکار دعو پیچ تو تو میں میں سب ففٹی ففٹی تو اب ستہ میں ففٹی ففٹی کیوں نہیں ہم ساتھ ساتھ ہیں دیکھئے ہم پہلے بھی ساتھ ساتھ تھے اور ففٹی ففٹی کا تو ان کا فارمولا بہت دینوں سے رہا ہے اور جہاں تک اب ففٹی ففٹی کی بات ہے تو مجھے وشواس ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ہمارا جو نیتر تو ہے وہ ساتھ دیکھیں گے اور آپ آپس کا ماملہ سنجھا لیں گے یہ بڑے دلی سے آئیں گے شیطہ جی ایک چھوٹا سا جواب یہ بڑے دلی سے ممبئی کی اور آئیں گے اور ماتو شری جائیں گے دیکھیں ایسا ہے ادھر جی کی پریس کامپسنس آپ نے دیکھی نہیں انہوں نے صاحب صاحب کہا ہے کہ میں آمیت بھائی سے بات کروں گا تو بلکل ہمارے بڑے بہت بڑے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس نیتر تو ہے بہت سٹرونگ نیتر تو ہے تو مجھے لگتا ہے آمیت بھائی سے لے کے جو پکش کا نینے لیں گے شیطہ جی آپ بنے رہیے شیطہ جی شیطہ جی آپ بنے رہیے دیپک جھا بھی ہمارے ساتھ ہے دیپک جھا تھوڑی سی مہنہ طور تمیز سے کر لیتے تو مجھے لگتا ہے استطیعہ اور تصویر بہتر ہوتی جی اب منیج جی دیکھیں ابھی بھی استطیعہ بہتر ہوتی شیطہ جی آپ بنے رہیے شیطہ جی شیطہ جی آپ بنے رہیے دیپک جھا بھی ہمارے ساتھ ہے دیپک جھا تھوڑی سی محنہ تو آپ تمیز سے کر لیتے تو مجھے لگتا ہے استطیعہ اور تصویر بہتر ہوتی ہے جی اب منیز جی دیکھیں ابھی بھی استطیعہ بہت ہے ایک اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ لوگوں کا بدلہ جا رہا تھا ہے اور دیس میں باٹنے کی راجنیتی کی جا رہی تھی کہ دیس میں صرف اور صرف موڈی جی ہیں آپ اسی کا چہرہ دیکھیں میں ابھی اس وردمان چناؤں کے ساتھ ساتھ اور تمام مہمان جو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں ان کا لوں اس کے پہلے آخر شفصینہ ادھیکش ادھاؤ تھاکرے نے کیا کہا ہے اور سنکیت سندیش کے جریعے بی جے پی کی چین اڑا دی ہے آئیے سنتے ہیں کیا کہا ادھاؤ نے ملے اپنی گھوڑے میکتے کے لئے کہ ہم چھے اچھے اچھے نید ادھاؤ نے سمجھوڑ گیتے کہ اچھے اچھے نید سمجھوڑ بھون مین کبھی جاگا سوٹر لیا پر اتھا کنچہ اچھے نید واڑ ہونا رسے تا سگر اچھے نید سمجھوڑ گیتے ہیں نہیں گھر مانا مانا پوشیو پھولے سالوڑے سا مانا مانا پوشیوڑ بھولی بانا ہوئی ساکے شویتہ جی آپ لیا لیا ماراتھی یہتے اپن ادھو ٹھا کریں نا آئکلا آئکلا نا سر اب بتائیے کیا کہنا ہے آپ کا وہ کہہ رہے ہیں ففٹی ففٹی سے کم کچھ بھی نہیں یا آپ یہ سمجھا دیئے یہ ففٹی ففٹی گیم ہے کیا بلکل سر سر دیکھیں ایسا ہے مطرطہ میں ہم نے کیا تھا اور پچھلی سرکار بھی ہم نے ایسے ہی چلائی تھی ایک بات جو آپ نے دکھائی نہیں جو ادھو جی نے کہی وہ یہ تھی کہ ہم آلائنس کے ساتھ ہی رہیں گے اپنے مطرپکش کے ساتھ ہی رہیں گے ہمارے بی جے پی کے ساتھ ہی رہیں گے ہاں کچھ چیزوں میں کچھ باتچیت ضروری ہے تو بلکل باتچیت ضروری ہے جب سرکار بنائیں گے تو الگ الگ پارٹی ہے نتیجے بلکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ ایک پکش پورا گورن کر سکے تو بلکل باتچیت کریں گے اور ہمیں بھروسہ ہے اپنے نیترتو کے اوپر کہ جب باتچیت کریں گے کیسی بات کر رہے ہیں کیسی تلہ کر رہے ہیں دیپک جی ڈی اے نے کس کا ہے وہی بالا صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو کیونکہ کافی بار ایسا دیکھا گیا کہ جو بات بولتے ہیں اس سے پلٹی مار کے بھاگ جاتے ہیں تو اگر بھالا ادھر ڈھاگری جی وہی اپنے اڑیل لوپ میں اپنا ہوتے تو پچھلی پانچ سالی سرکار نہیں چلی ہوتی کئی بار بولتے تھے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے کو لے کر آپ چرچا کیسے کرو گے آپ چرچا تب ہی کرو گے جب ہم کچھ ایسا بولیں گے جس پر کی چرچا ہو اب آج ادھر ڈھاگری جی نے میرا سامل ہیں تب آپ کو کام کرنے کا آپ کام کر کے ایکشن کو اگر سرکار آپ نے منتری غلط کر رہے ہیں تو اے سب اپنی گلتیوں کو ڈکنے کے لیے آپ اپنی گلتیوں کو ڈکنے کے لیے میرا گلتی وہ ادھر ڈھاگری جی ان کی رانیتی ہے یہ میں آپ کو پانچنا باتا رہا ہے لیکن لوگ سوا چناؤں سے پہلے تین چناؤں ہوئے بیدان سوا کے اس میں کانگریس پارٹی کی جیت ہو اور اس چناؤں میں بھاسدبہ کا جو گھنبارہ تھا وہ پھوٹ چکا ہے تو گھنبارہ موڈی کے نام کی بھان کی گولی بات رہی تھی پورے دیش کو اگر کی موڈی کے نام کی بھان کی گولی کھا لوگے اور دیش میں سب کچھ ہرہ ہرہ اور ترقی میں دیکھے گا اس بیچ سب سے بڑی خبر اس بیچ سب سے بڑی خبر پردار منطری ڈریندرو موڈی بی جے پی مکھیالہ پہنچ چکے ہیں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں گری منطری اور بی جے پی عدیق شامل شاہ کارکاری عدیق جے پی نڈا ان کے سواگت کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے سیدھ ہی تصویریں بی جے پی ایڈ کورٹر سے منطری جی آج دیکھا پھولوں بھی بارس نہیں ہو رہی ہے جی اس کا جکر اپن نے کیا تھا پچھلی بار والا جو بھی اندر ہوئی اندر جب آئیں گے ہو سکتا اب اس کے بات والا جی جی ساید ہم لوگ نہ اکمار منطری جی آپ نے ایک سوال کی عدد بنائی دیپک جا دیپک جا اس سمیں ہم تصویروں پر رہتے ہیں آجی جی آپ دیکھئے سواگت ہوا فول کا گچھا دیا گیا وکٹری سائن بھی یہ دیکھئے وی سائن بھی دیکھئے بڑے بی جے پی نیتا مہا پر اور پہلے سے موجود رہے ہیں آپ دیکھئے کارکرتہ موجود ہے سیدھ ہی تصویریں بی جے پی مکیالے سے یہ تصویر ہے جب پردھان منطری کا کافلہ بی جے پی مکیالے پہنچا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گری منطری امیت شاہ جے پی نڈا پشپگچھ دیکھ کر ان کے سواگت کر رہے ہیں وکٹری سائن جی ہیں وکٹری سائن دکھا کر پردھان منطری نے لوگوں کا ابھیوادن کیا گری منطری امیت شاہ پچھلے لگ بھگت تیس چالیس منٹ سے وہاں پر دیکھ رہے تھے وہاں پہنچ چکے تھے وہاں کا معاینہ وہاں کے انتظام ساری چیزیں دیکھ رہے تھے ان کی دیکھ رہے تھے یہ دیکھئے پردھان منطری پردھان منطری منچ پر موجود لوگوں کو ابھیوادن کرتے ہوئے اور اس منچ کی اور بڑھتے ہوئے جہاں سے وہ وہاں موجود تمام کارکرتہ اور دیش پہ پھیلے بی جے پی کارکرتہوں کو سمبودیت کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے پورا راشیت دیکھ بھارت سرکار کے رچہ مندری مانی راجنات چنگی منچ پہ آ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پورا راشیت دیکھ کے اندری مندی مارکنی نیتین گھٹ کری جی آ چکے ہیں کالیوں کے گھر جڑہات کا دورہ آپ سبھی کا آپ ابنندر کریے ساغت کریے مطرو موسیقی 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 مانی پردار مندی جہاں جی کا جوڑدار تعلیوں کے دارہ اب انندن کریے ساگر جوڑدار تعلیوں کے دارہ مانی پردار مندی جی کا اب انندن کریے مانی راستیت جی جی شات میں ہے دونوں کا جوڑدار تعلیوں کے مادم سے اب انندن مانی پردار تعلیوں کے دارہ مانی پردار تعلیوں کے دارہ مانی پردار انروز کرتا ہوں کہ مانی پردار مندی جی کا سواگت کریں میں سب سے نویزن کرتا ہوں مانی راجناز سنگی سے مانی نیچن گھٹکری جی سے مانی جے پی نڈا جی سے سامو ہی روپ سے مانی پردار مندی جی کا اب انندن کریں کار کرتا ہوں جوڑدار تعلیوں کے ساتھ آپ سب لوگ مانی پردار مندی جی کا اب انندن کریں مانی پردار مندی جی کا اب انندن کریں کار کرتا ہے بہت ہی کم سمیں آپ کو عدی شکدک ڈیڑھ گھنٹے پہلے سوچنا ملی دل میں چاروں اور ٹرافک جام ہیں اس کے باوجود بھی آپ اتنی بھاری سنکھا میں آئے ہوئے ہیں آپ سب ہی کا میں دھندواد کرتا ہوں اب میں بھارٹی انتہ پارٹی کے راشتیے دیچ امیسہ جی سے نیویدن کرتا ہوں کہ دیچ جو کار کرتا آئے ہیں ان کو سمبودت کریں اور دیچ کے کار کرتا ہوں کو بھی منج کے مادر میں سمبودت کریں مانی راشتیے دیچ سری امیسہ جی میرے ساتھ بولیے بھارت مطا کی ارے بھائی دونوں راجعہ میں ویجائی ہوئے آواز ایسی ہوگی کیا دونوں ہاتھ اٹھائیے اور پرچند آواز سے بولیے بھارت مطا کی بھارت مطا کی منج پر اپستیت بھارتی ایزنٹہ پارٹی کے وریشت نیتا اور دیش کے سب سے لوک پریہ پردان منٹری سریمان نریندر مودی جی بھارتی ایزنٹہ پارٹی کے کارکاری ادیاکس سریمان نڈلا جی دیش کے رکشہ منٹری ہمارے پوروت دیاکس سریمان دیادناشین جی ہمارے انفراشٹرکچر منٹری اور پارٹی کے پوروت دیاکس سریمان نیتین گھڑکری جی اور آج کارکرم میں آئے ہوئے سارے پیارے بھائیوں بہنوں اور سبھی کارکرتاؤں کا میں نمزکار کر کر سواگت کرتا ہوں مطر آج دونوں راجیوں میں بھارتی ایزنٹہ پارٹی کے ویجائے کے احسر پر آج جب ہم یہاں اکتریت ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں ہریانہ اور مہاراست کی جنتہ کو بھارتی ایزنٹہ پارٹی کے کروڑوں کارکرتاؤں کی عورت سے رگئے سے دھنیواد اور بدائی دینا چاہتا آج جو دونوں راجیوں کے چناؤں کے پرینام آئے ہیں اس میں مہاراست کے اندر بھاچپا سینہ یوتی پون بہومت کے ساتھ بھیل سے ایک بار اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے ہم پون بہومت کے ساتھ چتہ میں آئے ہیں ہریانہ میں گت چناؤ سے گت ویدان سبھا چناؤ سے اپنے ووٹوں میں تین پرتیسط کی بڑھوٹری کرتے ہوئے ہم سب سے بڑے دل بن کر اُبرے ہیں اور یہ بھی ہریانہ کی جنتہ کا اس کے لئے میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور مطروں آج میں آپ سب کے مادیم سے بیت کے کروڑوں کارکرتاؤں کو اس بات کی ویسے بدائی دینا چاہتا ہوں کہ موڈی ٹو میں پہلے دونوں چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی جھیک کر آگے بڑھ رہی مطروں یہ دونوں راجے یہ دونوں راجے ہریانہ اور مہراش ہمارے پرمپرہ گت راجے نہیں ہریانہ میں کبھی ہم مکہ منٹری نہیں بنا پائے تھے مہراش کے اندر بھی کبھی ہم مکہ منٹری نہیں بنا پائے پانچ موڈی سامنے سامنے رکھا کہ یہ پانچ سال کے اندر دیش کے ہر گھر کے اندر پائپ لین سے سدھ پینے پانی پانی پہنچ پہنچ ہم پریاز کریں اور اس کی پوری کاری ید بنی سالوں سے سالوں سے اٹھکا ہوا ترپل تلہ کبھیل اس کو بھی یہ پانچ مہینے میں پارید کر کر کروڑوں ماتا و بہنوں کو اپنا دھکار دینے کا کام یہ بھارتی زنطہ پارٹی کی موڈی سرکہ نے کیا ہے اور سب سے بڑا کام سب سے کرنے کے لئے ایک راج مارک بنانے کا کام کیا ہے موڈی جی کے نیتر میں موڈی ٹو گورنمنٹ جس سپیڈ کے ساتھ جس سکیل کے ساتھ اور جو سٹکٹا کے ساتھ چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ نے اسی کے لئے پہلے دو چناؤں میں بھی موڈی جی کے ساتھ رہنا ہمارے مکھے منٹیوں کے ساتھ رہنا تائی کیا اور پرینام ویجائی کا آیا ہے موڈی جی کے نیتر میں بھاچ پا کا وشتار ہونا تائی ہے موڈی جی کے نیتر میں بھارت کا وکاس ہونا تائی ہے اور موڈی جی کے نیتر تمہیں بھارت کا سورکس ہونا بیٹ تائی ہے آج دیش کے کروڑوں کارکرطاو کی اور سے میں ہمارے نیتا اور دیش کے پردان منٹری نریندر موڈی جی کو اس ویجائی کے لیے بہت بہت ابھی نندھن دینا چاہتا ہوں اور ان کا دنیواز کرنا چاہتا ہوں ہمارا نوحلال کھٹر کو بھی ردائی سے بہت 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 دینا چاہتا ہوں اور ان کا ابھی نندن بھی کرنا چاہتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ دیش بھر کے کروڑوں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکتہ دیپاولی کے بعد جو نیا سال شروع ہونا والا ہے بھارت پتا گاؤں گریب کسانوں کے مسیح بس سکے سفتے لوگ پری نیتا بھارت کے پردان مندری مانی نرن نودی جی سے میں نویزن کرتا ہوں کہ دیش بھر کے کار کرتا ہوں اور جنتہ کو آپ بھارتی انتہ پارٹی مکہ حالت سمبود کریں بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے بھارت جنتہ پارٹی کے پردیش حدیق ہمارے راشتری حدیق سمان عمید بھائی شاہ کارکار حدیق نڈا جی سمان راج ناد جی گڑکری جی اور سبھی پیارے بھائی اور بہنوں میں سب سے پہلے دیوالی کا آرم ہونے سے پوروہی مہار راست بھائی 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 اور بھائی جنتہ پارٹی ہری آرم ایک آئی وہاں کے پارٹی کے سبھی پرداز کاری سبھی کسی سرکار میں منتری بھی نہیں تھے مہار مہار راست میں ہمیں گت چناؤ میں پوروہ بہمت نہیں ملا تھا ہریانہ میں ہمیں گت چناؤ میں صرف دو سٹوں کا بہمت ملا تھا اس کے باؤں جب بھی سب کو ساتھ لے کر کے دونوں مکہ منتریوں نے ان کی ٹیم نے پانچ ورش تک مہار راست کی اور ہریانہ کی جو سیوہ کی امان داری کے ساتھ راجے کے وقاس کے لیے جنت کی بڑھائی کے لیے عفیرت کائرے کرتے رہے اور اس کا پرنام ہے کہ آج دوبارہ جنتہ نے ان پر وشواث جتایا ہے ان کے گت پانچ ورش کے کائرکال کو میں جنتہ نے جو آشرباد دیئے ہے ان کو بھی بہت بدھائی دیتا ہوں اور مجھے وشواث ہے کہ ان کے نیترتو میں آنے والے پانچ ورش مہراشت کے اور ہریانہ کے بکاس کی نئی اوچائیوں کو پار کرنے والا کائرکال رہے گا ایسا مجھے پورا بھروسہ ہے جو راج نیتک پنڈیت آج اس جناب نتیجوں کا انالیز کر رہے ہیں ہریانہ اپنے آپ میں ایک ابھود پورو بھیجائے ہے ابھود پورو اس لیے ہے کہ عام تور پر ان دنوں ایک سرکار پانچ ورش کا کارکال پورا کر کے دوبارہ جیتنے کی گھٹنائیں بہت کم ہے ایک سرکار آتی ہے پانچ سال رہتی ہے پھر دوسری آتی ہے پھر پانچ سال دیتی ہے ایسے بات آورن میں دوبارہ سب سے بڑے دل کے روپ میں بیشوانس اور آسیروات پرابط کر آنا یہ بہت بڑی بات ہے پچھلی بار بیدان سبھا کے چناؤں میں 33 پرتیشت ووٹ ملے تھے پانچ ورش میں تھوڑا بہت بھی تو اینٹی اسلابیزمنٹ فیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کے بجائے 33% سے بڑھ کر 36% ووٹ پرابط کیے تین پرتیشت زیادہ ووٹ پرابط کرنا یہ بھی جن سامان کا ان کے کام پر مہور لگانے کا سیدھا سیدھا گورو پرابط ہوتا ہے جو لوگ ہریانہ کی راجلیتی جانتے ہیں ان کو پتا ہے میں نے برشوں تک وہاں کام کیا ہے سنگٹھن کا کسی بھی دل کے ساتھ ہمیں سمجھ ہوتا اگر کرنا ہوتا تھا سیدھ شیرن کا چناؤ کے لیے تو جاندہ تر ان دلوں کی ٹمس این کنڈیشن پر کبھی پانچ سیٹیں لڑنے کو ملتی تھی کبھی دس سیٹیں لڑنے کو ملتی تھی اور وہ جو کہیں اس سیٹ پہ لڑنا پڑتا تھا اور کبھی دو آنکھ پار کر جائیں ہم جیتنے میں یعنی دس یا دس سے زیادہ سیٹ آ جائیں تو یہ ہمارا بہت بڑا سوہ ہوا کرتا تھا اور یہ میں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں جی آپ بی جی پی مکھیالے سے پردھال منتری نریندر مودی کو سن رہے تھے کہ کس طرح سے وہ اپنے مکھیال منتری وں کا بکھان کر رہے تھے دونوں پہلی بار آئے تھے لیکن انہوں نے جو پرشاسن اور گورننس کیا وہ اپنے آپ میں عدبت اور اتنا ہی نہیں تو انہوں نے شیو سینا کو جیہاں شیو سینا کو ایک سندیج بھی دے دیا بولتے بولتے کہ ایک سمیں تھا بڑے بھائی چھوٹے بھائی یہ بات تو دیگر ہے ہم نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے شیو سینا کے لیے سنکیت اور سندیج بہت بڑے طور پر ہے کہ تیرا عشق بھی چناؤ جیسا نکلا ہوا تو میری تھی رمودی کے سواگت کی انہی تصویروں کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں اور خبروں کے سلسلے کو اور چناوی وشلیشن کو آگے بڑھائیں گے میرے سہیوگی روحت پونیٹھا آنکھ کان کھول کے موسیقی موسیقی